اسلام علیکم ناظرین آج ہم پڑھیں گے مس ورل میں ٹیبل پروپٹی کے بارے میں لے اوٹ کے اندر آکر آپ پروپٹی کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹیبل پروپٹی کا ڈالے باکس مل جائے گا اس کے اندر جتنی بھی ٹیبز ہیں سب کو سمجھیں گے ٹیبل کے اندر دیکھیں تو سائز ہے سائز کے نیچے ہے پریفرڈ ویٹھ یعنی اس کی ویٹھ کے حوالے سے ہے یہاں پہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ہے اور یہاں پہ اس کی میئر کر سکتے ہیں پرسنٹ ایج اور انچز میں اگر میں کچھ اس طرح کم کر دوں اس کے بعد اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں کم ہو چکی ہے یہاں سے بھی سی آپ سکیل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں گزہستہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کنٹرول زی کو پریس کیا اور لے اوٹ کے اندر واپس یہاں پہ پروپٹی کو پر کلک کر دیتا ہوں اس کے نیچے مل جاتا ہے آپشن الائنمنٹ کا ٹیبل کو کہاں الائن کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اسے چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ 65 فیصد میں نے رکھ دیا اور میں چاہتا ہوں لیپٹ کی وجہ یہ سینٹر میں آ جائے اور جیسے ہی اوکے کروں گا تو یہ چھوٹا بھی ہو جائے گا اور سینٹر میں بھی آ جائے گا واپس اس کے اوپر کلک کروں تو یہ دیکھیں رائٹ کر سکتا ہوں اوکے کروں گا تو اس طرف نظر آئے گا اس کے بعد پروپٹی کو اوپر کلک کروں اور واپس اسے لیپٹ پہ بھی لے کر آ سکتا ہوں تو یہاں پہ انٹینٹ کا اوپشن بھی دیا گیا ہے جو لیپٹ سائٹ پہ کرے گا آپ اس کا بھی سمار کر سکتے ہیں نیچے آپ کو مل جائے گا ٹیکس ریپنگ اگر آپ نے پیچھے ٹیکس رکھے ہوئے اس کے نیچے اور اس ٹیبل کو اوپر آپ ریپ کرنا چاہتے ہیں تو نن کی وجہ آپ اراؤنڈ رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ریپ کے حوالے سے اوپشن شو کرے گا یہ دیکھیں لیپٹ سینٹر اور رائٹ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پوزیشن کے اوپر کلک کر دیں تو کچھ اس طرح کا ٹیبل پوزیشن مل جائے گی آپ کو جیسے لیپٹ ہے اس کے بعد رائٹ سینٹر آؤ سائد انسائد اور اس کے علاوہ ریلیٹر ٹو کس کے ساتھ ریلیٹر رکھنا چاہتے ہیں کولم کے ساتھ یا پھر پیج یا پھر مارجن کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں باقی یہ ساری سیٹنگ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس تو ہے نہیں ہے سو یہاں پہ میں سے کینسل کر دیتا ہوں اور باقی یہ بورڈر کے اوپشن ہے بورڈر اور شیڈنگ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ٹیبل کے اندر تو یہاں پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ یہ وہی اوپشن ہے جو ہم اگزرسہ ویڈیو میں دیکھتے آ رہے ہیں اس میں دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے بورڈر اور شیڈنگ سو میں یہاں پہ اسے کینسل کر دیتا ہوں اوپشن کے اوپر کلک کریں تو آپ کو ڈیفولٹ مارجن جیسے اوپشن مل جائیں گے جو سیل کے حوالے سے ہیں ٹاپ پہ بٹم پہ لیفٹ رائٹ یہاں پہ مارجن دے سکتے ہیں یعنی کتنا آگے یا پیچھے یا اوپر نیچے آپ ٹیکس کو لے کر جانا چاہتے ہیں کتنا سیل کے اندر مارجن دینا چاہتے ہیں جیسے پیج کے اندر مارجن دیتے ہیں ویسے آپ سیل کے اندر مارجن بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہی پرانے اوپشن ڈیفولٹ سیل سپیسنگ اور اس طرح کے کچھ اوپشن آپ کو مل جائیں گے آپ خود بھی انہیں چیک کر سکتے ہیں کینسل کر دیتا ہوں اور نیچے مل جاتا ہے ہمینے ٹیبل ڈرینکشن ریڈیو بٹن ہے یہاں پہ رائٹ ٹو لیفٹ اور رائٹ ٹو رائٹ ہے اگر آپ انگلیش لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ لیفٹ ٹو رائٹ جائے گا جیسے آپ اربی یا پھر ہر دو لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈریکشن چوز کر سکتے ہیں آگے ہے ہمارے پاس رو کی ٹیپ اس کے اندر آپ سائز دے سکتے ہیں سپیسیفک ہائٹ یہاں پہ یہ دیکھیں میں جیسے یہاں پہ کرسل بلنک کر رہا ہے تو اسے بڑھا دیتا ہوں تھوڑا سا اس کے بعد اوکی کروں گا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح یہ نیچے کی طرف آجے گا آپ یہاں پہ بھی کرسل لے کر اس طرح اسے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں واپس اس کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے بعد رو ہائٹ ایٹ لیسٹ ایگزیکٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈ لیسٹ کم از کم یعنی یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں ایگزیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان دون اپشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اپشن کے نیچے اور بھی ہے ہمارے پاس یہاں پہ allow row to break across the page یعنی اگر آپ اسے break کرنا چاہتے ہیں table کو تو یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ repeat header row each page یعنی جو اوپر جو header کی row ہوتی ہے وہ repeat کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں next row اس طرح یہ ہے اور previous اور same option یہاں پہ column کے حوالے سے مل جائیں گے جیسے یہ size ہے next column previous column اور percentage یعنی کس میں میرے کرنا چاہتے ہیں آپ inches اور percentage میں اور next ریب ہے جس سیل کے حوالے سے تو سیل کو آپ align کر سکتے ہیں vertical میں جیسے یہاں پہ top پہ رکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ top پہ ہے اسی طرح آپ اسے center میں بھی لے کر آ سکتے ہیں یہ جو tax ہے اور bottom پہ بھی کر سکتے ہیں اور باقی آپ اس کا size کے حوالے سے اوپر option ہے اس کے علاوہ ہے alternate text یعنی اس کے مدد مقابل آپ کو description یا پھر title دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے دے سکتے ہیں باقی یہ detail پڑ سکتے ہیں اس کے بارے میں اور میں یہاں پہ اسے cancel کر دیتا ہوں اور مزید ویور اگر آپ اس move button کے پر یوں ایک مرتبہ click کر لیں تو پورا table select ہو جاتا ہے اور مزید اگر آپ یہاں پہ right click کریں اور آپ کو یہاں پہ insert caption کا option مل جاتا ہے اس کے اوپر یوں click کریں گے تو یہ dial a box آ جائے گا آپ یہاں پہ کچھ بھی ایسا ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں یہ ٹائپ کر دیتا ہوں space کے ساتھ یہ caption دینے کے لئے اور label ہے option کے اندر table position اور یہ new label numbering اور auto caption جیسے option مل جائیں گے سو یہاں پہ میں کرتا ہوں okay اور یہ دیکھیں وہ caption یہاں پہ آ چکا ہے اور مزید ویور اسے میں واپس سے یوں select کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی option مل جاتے ہیں جیسے command لکھنی ہو اور اس کے بعد direction text کی اور insert caption table property یعنی یہی وہ option جو ہم نے ابھی دیکھا ہے table property کے حوالے سے باقی آپ insert کر سکتے ہیں cell raw column کو اور delete بھی کر سکتے ہیں distribute evenly اور column اور row کو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ border style ہے اور auto fit جیسے option بھی آپ کو مل جائیں گے جن کا آپ use کر سکتے ہیں خود بھی آپ دیکھتے جائیں گے چیک کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھاتی جائے گی so guys next video ہوگی ہماری یہاں پہ formula کے حوالے سے کیونکہ یہ ساری ribbon میں گزہ سا ویڈیو میں کروا چکا ہوں اور next topic جو ہوگا وہ یہ formula کے حوالے سے ہوگا اور paste function کے اندر جتنے بھی یہ function دیے گئے ہیں ان کا استعمال کرنا سکھیں گے so guys ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو subscribe کر کے ویڈیو کا like اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کر کے مجھے support کریں thank you اور please guys میری ویڈیو کو online دیکھا کریں download مت کریں گزہ سا ہفتے کے اندر اندرہ وجہ کم اکم ایک ہزار مرتبہ آپ لوگوں نے download کر لیا ہے میرے courses کو تو بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے support کریں thank you and allahfiz موسیقی موسیقی